بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیج کبنی کے طرف سے ایک بڑی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے جوبز اپرچونٹی کی پورے پاکستان سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے فل کرنا ہے اور کون کون سے جوب اپرچونٹی ہیں آئی ہیں اور کون کون سے بندے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جی چھوٹی ویکنسی ہیں سات سکیل سے لے کر نو سکیل تک جس میں ایس ای ہے الیکٹریشن ہے کرین ہیلپر ہے فوڈ لیفٹر ہے ڈرائیور ہے اسسٹن لائنمن ہے کرین ہیلپر ہو گیا ٹیلی فون آپریٹر اور ہیلپر وغیرہ یہ چھوٹی پوسٹیں تھیں اور یہ جو انسی ہے بڑی پوسٹیں ہیں جو گیارہ سکیل سے لے کر پندرہ سکیل تک ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں اس جو بڑی ویکنسی ہیں اس کے میں نے ایک الکسی ویڈیو بنائی ہے میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری معلومات تو چھوٹی ویکنسیوں کی جو معلومات ہے وہ اس کی ایڈویٹائزمنٹ یہ ہے جو انٹی ڈی سی کی افیشل ویب سیٹ پر بھی آپ کو مل سکتی ہے جس کو آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اے جے کے والے ازاد کشمیر والے بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سے کون کون سی پوسٹیں ہیں جو پہلی پوسٹ ہے وہ ہے جی اے ایس ایس اے کی ہے دوسری ڈریور کی ہو گئی ٹھیک ہے پھر الیکٹریشن کی بھی نیچے یہ والی دیکھیں الیکٹریشن کی ہو گئی اے ایس ایس اے کی بھی جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دو سالہ تجربہ ہونا چاہیے گورنمنٹ انسٹوٹ کا اچھا اور ڈائریک کورٹا پہ آپ اگر اپلائی کرتے ہیں تو لاہور سرکر والے فیصلہ آباد والے روات والے اپلائی کر سکتے ہیں چلڑن کوٹا کے لیے لاہور یہ تمام جو ان سے سرکر ہیں یہ اپلائی کر سکتے ہیں مائنورٹریز کوٹا میں یہ تمام سرکر والے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ڈسپلے ڈسیبل کوٹا کے لیے بھی لوگ آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کا فارم جس طرح ڈاؤن لوڈ ہوگا وہ طریقہ کار بھی آپ کو میں بتاؤں گا 18 سال سے لے کر 30 سال تک اس کے اندر ایج مانگی گئی ہے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ڈریور کے لیے آپ کے مڈل پاس ہونا چاہیئے مہینیٹری کوٹن میں لاہور ملٹان ہے دراباد لاہور گھرتی اور اس میں بھی جو ایج ہے وہ ہے 25 سال سے لے کر 35 سال تک آپ سے ایج مانگی گئی ہے اس کے بعد اگر آپ الیکٹریشن کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں کی تمام ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور یہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے پھر کرین ایل پر کے لیے بھی انہوں نے تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں اس ڈیٹیلز کو آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ایک ایک چیز بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایکسپینینس کے اندر نیل مانگا گیا ہے کرین اپلائیٹر کے اندر اور اسسسٹنٹ لائنمن کے لیے میٹرک انہوں نے ایڈوکیشن مانگی گئی ہے جس میٹرک کی ہو اچھا اوپن کوٹا میں یہ تمام سرکر والے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا چلٹرن کوٹا میں جو ان سے ہیں لاہور سرکر رواد سرکر اور مائنوٹری کے لیے بھی اور اٹھارہ سال سے تیس سال انہوں نے اس کے اندر مانگی گئی ہے فورڈ لیفٹر والے جو ان سے ہیں ان کے میڈل تعلیم ہے اور کرین ہیلپر کے لیے انہوں نے یہ ایڈوکیشن وغیرہ مانگی ہے اور ٹیلی فون اپلائیٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اچھا جی اس میں جو میں نے آپ کو ایک چیز بتا رہی تھی کہ بھئی اچھا یہ ایک ہے گیارہ نمبر پہ جو ہے وہ ہیلپر کی ہے ٹھیک ہے میٹرک پاس سیکنڈ ڈیویزن کے اندر ہے اور یہ یہ تمام سرکر والے اس کے اندر لاہوکرٹی فیصل آباد ہو گیا ملتان ہو گیا اس میں بھی جو ایج اب 18 سال سے 30 سال مانگی گئی ہے اچھا یہ دسٹک اور سرکر کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ ہیدر آباد ریجن کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ہیں تو یہ ایک منٹ یہ دسٹک کے جو یہ کالم ہے اس کو میں ہائی نائٹ بھی کر دیتا ہوں اچھا اگر آپ ہیدر آباد ریجن کے ہیں تو آپ آل دسٹک اور سندھ کے تمام جلاہو elełいる اسلام آباد ریجن میں ہول پک کے پی کہے جنسنا پوراک کے پیکے فارٹی اسلام آباد یہ تمام جیца جنسے ریجن کے اس کے اندر آتی ہے پشاور سرکر کے اندر جنسار کے پیکے فارٹی والے آتی ہے رواث سرکر اس اندر ملتان ہو گیا ٹھیک ہے یہ تمام سرکر والے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے آپ کس دسٹک میں آتی ہے اس کے اندر جنسین آپ نے اون لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی ویب سیپ www.nts.org.pk پہ آپ نے جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں وہ آگے ویڈیو میں 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 مت بتاؤں گا 575 روپے فیس آپ نے ایج بیل بینگ میں جا کر جمع کرانی ہے اچھا جی اس کے لیے جو نسی نا جو لاسٹ ٹیٹ انہوں نے بتا دی ہے وہ ہے جی سیچرڈے پانچ اگست دو ہزار تئیس پانچ اگر دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی بھئی ہاؤ ٹو اپلائی اس جوب کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ جو چھوٹی دماغ پوسٹیں میں نے بتا دی ہیں سب سے پہلے گوگل میں جا کر آپ نے لکھنا ہے nts بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں nts لکھنے کے بعد nts کی official website جو پہلے آجائے گی اسی کو آپ نے open کر لینا ہے جس طرح آپ اس کو open کریں گے ان کی official website کھل جائے گی تو آپ نے اس جو پہلا سرکل ہے open application کا تو یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے جس طرح آپ click کریں گے یہ تھوڑا سا time لے گا اور یہ open ہو جائے گا اس میں آپ نے national transmission and dispatch company کو ڈونڈ لینا ہے یہ جو بڑی سکیلی تھی نا اس کے لیے ہے گیارہ سکیل سے لے کر پاندرہ سکیل کے لیے یہ advertisement آپ یہاں سے details میں جا کر ریپلائی کر سکتے ہیں اور چھوٹی جو پوسٹیں سی ساتھ سکیل سے لے کر نو سکیل تک تو آپ نے اس details والے جو سا ڈبا سا بنا ہوا یہاں پر کرنا ہے دونوں کی dateیں جو انسی ہیں وہ 5 اگست 2023 ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو گیارہ سے جو پاندرہ والی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے طریقہ کار بتا دیا ہے ابھی ہم ساتھ سے نو سکیل والوں کے لیے طریقہ کار کے لیے ہم اس details میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ساتھ سکیل سے لے کر نو سکیل تک کیسے اپلائی کرتے ہیں details پہ ہم click کرتے ہیں جس طرح ہم اس کے اوپر click کریں گے یہ تھوڑا سا time لے گا کیونکہ میرے پاس تھوڑا انٹرنیٹ کا issue تھا تو advertisement کے لیے آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے تو اور اگر آپ کسی post کے لیے اپلائی کرنا ہے ہر post کے لیے الگ الگ form ہے a b c d e f g اچ کے تقیدوں سے الگ الگ فارم advertisement کے لیے click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو advertisement میں نے ویڈیو میں بتا دی ہے یہ آپ کے پاس open ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو advertisement کو کسی بھی post میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے advertisement کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے سمجھ لینا ہے کہ بھئی آپ کس category پر اترتے ہیں اور آپ اس کے لیے eligible بھی ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جا کر آپ نے bank میں پیسے جمع کرانے ہو اچھا جی اگر میں ASA کے لیے apply کرتا ہوں تو اس کے لیے farm A ہے ہر post کے لیے الگ الگ farm ہے جس کے اوپر mention بھی ہوگا اس farm کے اوپر کہ آپ نے apply کرنے سے جسنا ابھی دیکھیں ssa کے لیے میں اگر apply کرتا ہوں تو اس میں باقیدہ طور پر farm کے اوپر یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ sub station attended میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ share بھی کر دیتا ہوں اچھا جی تو NTS میں جونسن ہے یہ جو reference number NTS خود دے گا یہاں پر آپ لوگوں نے تصویر لگانی ہے تصویر کون سی لگانی ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے وہ 6 ماہ پرانی نہ ہو ٹھیک ہے 6 ماہ سے زیادہ پرانی نہ ہو اور with gum لگانی ہے stepler کے ساتھ یہاں پر نہیں لگانی gum کے ساتھ لگانی ہے اور blue background ہو اس کا ٹھیک ہے آپ کی picture کے back side جونسی ہے وہ blue ہو اس کے بعد جونسن اگر آپ نے yes کیا گیا ہے تو پھر further آپ نے apply کرنا ہے otherwise not eligible سنجھ جائے گی آپ کی عمر کم ہے یا پھر آپ کی education کم ہے تو آپ apply نہ کریں 575 روپے آپ لوگوں نے fees جمع کرانی ہے یہاں پر branch کا code آ جائے گا اور یہاں پر deposit date جس دن آپ نے deposit کیا وہ date یہاں پر آپ نے لکھ دی نہیں ہے اگر آپ disable code ہیں معذور ہیں تو yes کر دیں اگر معذور نہیں ہے تو no کر دیں اچھا ایک اور بات آپ لوگوں نے deposit slip جو ان سے ہوئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ deposit slip کیسی ہے سب سے last میں انہوں نے بتا دیا کہ deposit slip اس طرح ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اس کو میں توڑا سا zoom بھی کر لیتا دا کہ آپ اچھی سمجھ آج تو یہاں پر branch code جس hbl bank میں جائیں گے آپ کے علاقے کے جو branch code کا وہ لکھنا ہے یہاں پر date لکھنی ہے جس دن جمع کرانا ہے اور branch name hbl ki branch ka name ہی یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا جو بندہ apply کرتا ہے اس بندے کے والد صاحب کا nam آجائے گا ID card number آجائے گا جس بندے نے apply کرنا ہے اس کی detail یہاں پر آجائے گی اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے یہاں پر sign کرنا ہے بھلکہ اس سے پہلے دیکھ لیں 555 روپین کی فیس ہے جو not refundable ہے اور not transferable یہ آپ کو واپس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آکر یہاں پر application سائن کر دینا یہاں پر آپ نے sign کر دینا تین کالم پر آپ نے sign کر نیچے یہاں پر cashier کر گا یہاں پر officer کر گا ٹھیک تو آپ نے اپنی جگہ پر ہی صرف sign کر نیچے تین فارم جو a b c تین فارم ہے اس پہ آپ نے اپنی sign کر آئی چلتے ہیں آگے اس کے بعد جب آپ نے جمع کر کر آپ نے برانچ کوڈ لکھ دینا ہے اور جس دن آپ نے پیمٹ جمع کر آئی ہے تو اس وی ڈیٹ یہاں پر لکھ دینی ہے اس کے بعد جو سن ہے district code آپ نے اپنی district code لکھنے اور district کا نام لکھنے اور پریونس اپنے صوبے کا نام لکھنے ٹھیک جو district code ہوگا وہ کہاں سے آپ لکھنے اس فارم کے ساتھ نیچے آجائیں 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 اس پہ دیکھ لینا ہے جس طرح پنجاب کے جتنے بھی district ہیں اس کے code لکھ دیئے ہیں یہاں سے پنجاب والے یہ پنجاب کے code ہیں تقریبا یہ تمام ٹھیک ہے لکھا اٹک کا code ہو گیا جگہ جگہ ہے ہر علاقے کے لیے انہوں نے مختلف مختلف code بتا دی ہیں وہ آپ نے اپنے ہی code لکھنا ہے خیال سے دو دو تین تین مرتبہ دیکھ محمد لکھ سپیز آئی ڈی کارٹ نمبر یہاں پر آپ نے اپنا لکھ نا ہے اپنے والے صاحب کا نہیں لکھنا ہے اپنے امیدوار نے اپنا ہی لکھنا ہے اگر آپ میل ہے تو میل اگر فیمیل ہے تو فیمیل ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ پر لکھنا ہے انیس اور یہاں پر اس کلنگ کے اندر منت لکھنا ہے اگر آپ کا چار منت ہے تو ایسا زیرو اور فور لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کے ایئرز آ جائیں گے انیس سو نبی انیس سو بہانوے جو بھی آپ کا کرنٹ ایڈریس کرنٹ ایڈریس آپ نے وہ لکھ جو اس پہ آپ کو لیٹر آئے ہو گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ صحیح لکھنا یہاں پر سیٹھی آجائے گا اور یہاں پر آپ کا آجائے گا آپ نے وہ لکھ جہاں پر آپ کو خاتو کتاب آگی اپلیکیشن ویب سیٹ سے رول نمبر آپ نے پرنٹ خود ہی کرنا موبیل نمبر آپ کھا آجائے گا اور یہاں پر بھی آپ نمبر نمبر لکھ دینا اگر آپ کس نمبر سے پھر دوسرے نمبر پر رفتہ کیا جائے تو یہ نمبر چون سے آپ کا کنورٹ شدہ نہ ہو کسی اور نیٹ ورک پہ آپ نے نمبر کنورٹ نہ کیا ہو تا کہ اگر اندر کام کرنے والوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے آپ نے کس سٹی میں ٹیسٹ دینا ہے آپ نے وہ سٹی کرنی ہے جو آپ کے نزدیک ہے آپ جہاں پر جا کر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں پیشاور میں آپ کے نزدیک پڑھتا ہے تو پیشاور ٹیسٹ لے دیں ٹھیک ہے اچھا اکیڈیمک ریکارڈ آپ نے ابھی اپنی تعلیمی کی حسنات جو بھی لگانی ہے اس کے اندر اور آئیڈی کارڈ کے آپ لگانا ہے ساتھ جب بیش دینا اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آپ میں میڈل آگر کیے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سبجک کا نام لکھنا ہے کہ میں نے کیا اور ائر کون سا تھا جی پی اے کتنے تھے اور یونیورسٹی یا بورڈ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ نے میٹرک پر کلک کر دینا ہے انٹر میڈی یہ غلطی سے بارہ اور چودہ لکھنا چاہیی تھا ایف اے کے بعد آپ نے اسی طرح یہ تمام چیزوں کو فیل کر دینا ہے اس کے بعد یہ چودہ نمبر پوائنٹ جونس ہے اس کو میں تھوڑا سا سکل ڈبی میں بند بھی کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ یہ انٹی ڈی ریلیشنشپ ان کے ساتھ آپ کا کیا ہے ان کے والد کی ڈی جنیشن کیا ہے یا والدہ کی آفیس ان کا کہاں پر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اچھا جی وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر کر دینا ہے اور مر چکے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ نے اس حساب سے یہاں پر کلک کر نا ہے اچھا جی یہاں پر اگر آپ نے دو سالہ ڈی پر کیا ہے تو یہاں پر یس کر دینا اگر نہیں کیا تو نو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر سیٹیفیکیٹ کا نام بھی آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد جون سن یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر والد صاحب کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے دیٹ لکھ دینا ہے اور بائیں ہاتھ کی جون سی تھم لگا دینا ہے اور یہاں پر آپ نے کنڈیڈیٹ نے سائن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پڑھ لگانی ہے چھے مان سے پرانی نہ ہو بلو بیکگران کے ساتھ ہو یہاں پر سٹیپلر کرنا ہے یہاں پر سٹیپلر ہی کرنا ہے یہ پوائنٹس آپ نے پڑھ لینے آپ نے لگانی ہے تمام جو پوائنٹس ہے اور غلط انفارمیشن آپ نے اس کے اندر نہیں دینی ہے آپ نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے تو یہ ان کی جونسی ناصر سیچرڈ پانچ اگست دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے آپ لوگ نے اپلائی کر دینا ہے اور تمام ڈاکومنٹس آپ نے اس ایڈرس پر بیج دینا ہے اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آپ ان نمبر پہ بھی رابط کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے سال شیئر کریں جزا کر اللہ تینکیو سو مچ کسی قسم کا آپ کو پسن ہو تو آپ ہم کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں